بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا یہ ساتھاں سبق حروف جر سے مطالق ہے جسے انگریزی میں پرپوزیشن آف جنیٹیو کیس اینڈنگ بھی کہتے ہیں آسان زمان میں اس کا مطلب یہ ہے کہ حروف جر وہ حروف ہوتے ہیں جو کسی اسم سے پہلے آئیں تو اس اسم کو زیر دے دیتے ہیں بڑے آسان سے الفاظ ہیں جیسے قوان کی ابتداء یہاں سے ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ بے حرف جا رہا ہے اس لئے اللہ کے نیچے زیر آئی اس سے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شیطان کے نیچے زیر اس لئے آئی کہ اس سے پہلے مل لگا ہوا ہے پھر آگے آپ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بے جو آئی یہ حرف جا رہا ہے اس لئے اسم کے نیچے زیر آئی تو یہ پورے کے پورے جو حروف جا رہا ہیں یہ سترہ کے قریب ہیں اور یاد کرنے کے لئے اس کے لئے ایک شیر بنایا ہے جو ان کے ماہرین ہیں یہ باو الگ سے کوئی لفظ نہیں ہے بلکہ یہ صرف با ہے اور یہ تا ہے با تا کاف لیکن جب اس کو آپ پس میں ملاتے ہیں تو چونکہ باو درمیان میں آ جاتا ہے تو اس لئے اس کے سوتی اثرات اس طرح سے ہوں گے یہ سارے کے سارے الفاظ ہیں لیکن اب ہم اس کو ایک ایک لفظ ایک ایک حرف جو ہے نا اس کو غور سے پڑھیں گے تو پہلا پیراگراف ہے بے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کہ اسم کے نیچے زیر اس لئے آیا کہ بے ہے تو بے جس سے پہلے بھی اسم سے آئے گی اس کو اسم کو وہ زیر دے دیں جی آپ پڑھیں سنم اور آپ ترجمہ کریں گے زارہ سافرت بالقطار میں نے ریل گاری سے سفر کیا آمنت باللہ میں اللہ پر ایمان لیا میں آنکھ سے دیکھتا ہوں میں کان سے سنتا ہوں میں مو سے کھاتا ہوں انا اکتعو بی اسنانن بے اسنانن انا اکتعو بی اسنانن میں دانتوں سے کٹتا ہوں بے اسنانن اصل میں اس کا لفظ کیا ہے سن ایک واحد دانت کو سن کہتے ہیں اس کی جمع اسنان ہے تو باج جو ہے نا وہ اس کے نیچے زیر ہے بے اسنانن انا اکتعو بی اسنانن میں دانتوں سے کٹتا ہوں انا اشمو بی انفن میں ناکھ سے سنتا ہوں انا امساکو بی ادن میں ہاتھ سے پکرتا ہوں انا امشی بریج لی میں ٹانگوں پر چلتا ہوں انا اکرعو بی اینی میں اپنی آنکھوں سے پڑتا ہوں انا اکتعو بی ادی میں اپنے ہاتھ سے لکھتا ہوں برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہیں یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے تو یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے کائم یہ سارے بے کے بارے میں تھا اس طرح سے تے کا جو لفظ ہے یہ زیادہ استعمال نہیں ہوتا لیکن یہ قسم کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسے واو قسم کے لئے استعمال ہوتا ہے آپ کہتے ہیں واللہ قسم اللہ تعالی کی اسی طرح سے تے جو ہے یہ بھی قسم کے لئے استعمال ہوتا ہے تلائی قسم اللہ تعالی کی تیسرے لفظ ہے کعف کعف جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کی طرح جب یہ کسی اسم کے ساتھ لگا ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کی طرح اور اس کے بعد جو ہے اسم کے بعد زیر آئے گا کیا تمہارا بھائی خوبصورت ہے ہاں وہ چاند کی طرح ہے کیا وہ بہادر ہے ہاں وہ شیر کی طرح ہے جس دن لوگ ہو جائیں گے بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اور ان کے ارد گرد خوبصورت لڑکے تواف کریں گے جیسے وہ چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہوریں چھپے ہوئے موتیوں کی طرح حصل میں لفظت ہے یہ صرف کاف کاف کا مطلب ہے کی طرح کل فراش المفسوس کل فراش پروانے پروانے کو جو لائٹ کے اردگیرد پروانے جب وہ ہو جاتے ہیں اسے فراش کہتے ہیں تو کل فراش پروانے کی طرح مفسوس بکھرے ہوئے بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح تو کل اہن این کہتے ہیں روئی کو کل اہن کہ وہ روئی کی طرح ہو جائیں گے کل اہن المنفوش دھنکی ہوئی روئی کی طرح سے بہر کاف کا مطلب ہے کی طرح آگے جو لفظ ہے وہ ہے لام لام کا مطلب ہوتا ہے لیے جیسے سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں الحمدو للہ تمام تعریف اللہ کے لئے تو لام جہاں بھی آئے گا کسی عظم کے لئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کے لئے حازل کتابو لزعیدی یہ کتاب زید کے لئے ہے لنا بیت جمیل ہمارا ایک خوبصورت گھر ہے زربتو لتا دیبی میں نے اسے عدب سکھانے کے لئے مارا لتا دیبی نہیں ہے بلکہ ایک لفظ ہے لتا دیبی لتا دیبی زربتو لتا دیبی میں نے اسے عدب سکھانے کے لئے مارا الحمدللہ تعریف اللہ کے لئے ہے الجنت للمؤمنین جنت مؤمنوں کے لئے ہے الفلاہ للسعادقین کمیابی سچوں کے لئے ہے یہ نیا لفظ ہے واو واو صرف قسم کے لئے استعمال ہوتا ہے قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے اور ہم جو اپنے نواز پڑھتے ہیں تو اپنے یہ سلطیں پڑھتے رہتے ہیں جیسے یہ واو کا مطلب قسم جب بھی یہ واو کسی اسم سے پہر استعمال ہوگا تو اس اسم کو زیر دے دے گا والتینی والزیتونی قسم ہے تین کی اور زیتون کی والتور سنین اور تور سینائی والتور سینین اور تور سینائی وحاز البلد الامین اور اس امن والے شہر کی والزہا والزہا قسم ہے چاشت کی واللیل اذا سبحا اذا سجا واللیل اذا سجا واللیل اذا سجا اور رات کی جب وہ چھا جائے والاسر قسم ہے زمانے کی والنجمی اذا ہوا قسم ہے ستارے کی جب وہ نمودار ہو اچھا اگر لفظ ہے منزو منزو جو ہے یہ کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کی مدت کو ظاہر کرتا ہے ما رئیتو ہو منزو یاو میں نے میں نے اس کو دو دنوں سے دیکھا نہیں یعنی انگریزی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سنس کا مترادب لفظ ہے جہاں آپ سنس استعمال کرتے ہیں وہاں یہ منزو استعمال ہوتا ہے ما رئیتو ہو منزو یومینی میں نے اسے دو دن سے نہیں دیکھا منزو متی منزو متا منزو متا تجلس تجلسو ہونا منزو متا تجلسو ہونا منزو متا تجلسو ہونا تم کب سے یہاں بیٹھے ہو ہوا یشکلو فی حاضی ہل جامیاتو منزو سنتائین وہ دو سال سے اسی انیورسٹی میں کام کر رہا ہے ہوا مرید منزو ولادتی وہ اپنی پیدائش کے وقت سے ہی بیمار ہے تو مز جو ہے وہ بھی منزو ہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اس کے بعد دو لفظیں ہاشا اور خلا اس کا مطبوت ہے سوائے یا ما سوائے جا اتُلَّابُ ہاشا زیدن کہ تمام طالب آگئے ہیں سوائے زید کے جا اتلاب خلا زیدن تمام طلبہ آگئے ہیں سوائے زید کے جا اتلاب عدا زیدن تمام طلبہ آگئے ہیں سوائے زیدن یعنی ہاشا اور خلا اور عدا ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں عصر سے ربہ جو ہے یہ بہت کم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کبھی قصد ظاہر کرنے کے لئے آتا ہے اور کبھی قلت کے لئے مطن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قصد کے لئے استعمال ہوا ہے یا قلت کے لئے جیسے ربا عمل قد خوابا بہت سے عرضوں ہیں جو پوری نہیں ہیں یا ربا صدیق مخلص رہیتو میں نے بہت کم مخلص دوست دیکھے ہیں لیکن برحال یہ اتنی زیادہ عام گفتگوں میں استعمال نہیں ہوتے لیکن اس سے پہلے ہم نے جو لفظ پڑھے ہیں اور ابھی جو ہم لفظ پڑھنے لگے ہیں یہ بڑی قصد سے استعمال ہوتے ہیں اس لئے ان کو اچھی طرح سے سمجھنا ضروری ہوتا ہے من کا مطلب ہوتا ہے سی فروم زہبتو من اسلام آباد الہ لاہور آئی وینڈ فروم اسلام آباد تو لاہور من کا مطلب ہوتا ہے سی پڑھیں آپ زہبتو من اسلام آباد الہ لاہور میں اسلام آباد سے لاہور گیا وہ گھر سے بازار کی طرف گیا وہ سب بازار سے مسجد کی طرف گئے زہبتو من الجامیاتی الہ بیتہا زہبت 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 من الجامیاتی الہ بیتہا الہ بیتہا پھر پڑھو زہبت من الجامیاتی الہ بیتہا وہ یونیورسٹی سے اپنے گھر گئی ساکول السفہاؤ من الناسی ما والاہم ان کبلتیہم اللتی کانو علیہا لوگوں میں سے بے وکوف لوگ انقریب کہیں گے کہ انہیں کس چیز نے اس کبلے سے پھیرا ہے جس پر وہ تھے وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِدِينَ اور جس نے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہا تو اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور آخر میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا مِنَ الْخَاسِدِينَ مِن جو ہے یہ حرف جر ہے اس لئے یہ خاسرین کا رب سے استعمال ہوا فی کا مطلب ہوتا ہے مِنْ وَإِنْ تُبْدُو مَا فِي عَنْفُوسِكُمْ اور اگر تم ظاہر کرو گے جو تمہارے دل میں ہے او تخفو ہو اور یا تم اسے چھپاؤ گے تو يَحَاسِدْكُمْ بِهِ اللَّهِ تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب کرے گا فی کا مطلب ہے مِنْ فِي عَنْفُوسِكُمْ جو کہ تمہارے دلوں میں ہے عَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَسْوَلِّ الْكَافِرِينَ کیا کافرین کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے اللہ کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے نازل کردہ ہے سب جہانوں کے رب کی طرف سے الْقَلَمُ فِي الْحَبِيبِ فِي الْجَيْبِ الْقَلَمُ فِي الْجَيْبِ الْقَلَمُ فِي جَيْبِ کلم جیب میں ہے الْقِتَابُ فِي حَقِبَتِ کتاب میرے بیگ میں ہے قَرَأْتُ الْقِتَابَ فِي سَلَاسَتِ اَجَامٍ میں نے کتاب تین دن میں پڑھی قَانَن نُقُودُ فِي جَيْبِ پیسے میری جیب میں تھے لِللَّهِ مَا فِي السَّمَا وَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اَن اَن کا مطلب ہوتا ہے اَبْاوٹ اللہ ربی ایک چھوٹے سے نظم ہے جو میں نے اس پہ یہاں پہ لکھ دیئے اللہ ربی اللہ میرا رب ہے اِن سَأَلْتُمْ عَنِ الْحِي اگر تم مجھ سے پوچھتے ہو میرے نبی کے بارے میں تو وہ ایک عظیم انسان ہے اَوْسَأَلْتُمْ عَنْ کِتَابِ اور اگر تم مجھ سے میری کتاب کے بارے میں پوچھتے ہو تو فَهُوَ قُرْآنُنْ قَرِيم تو وہ قرآنِ قَرِيم ہے اَوْسَأَلْتُمْ عَنْ عَدُوِي یا اگر تم مجھ سے میرے دشمن کے بارے میں پوچھتے ہو فَهُوَ شَيْطَانُ الرَّجِيم تو وہ شیطانِ رَّجِيم ہے اَن کا یہاں پہ استعمال اِسَأَلْتُمْ عَبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيم یہ جو آیت ہے یہ سورہ البقرہ کی ایک آیت ہے اور جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں فَإِنِّي قَرِيم تو آپ بتا دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں نیا لفظ ہے الَا الْقِتَابُ عَلَى التَّوِيلَةِ کتاب میز پر ہے جلستو علی الكُرسی میں کرسی پر بیٹھا رَأَسِي عَلَا أُنْقِ میرا سر میری گردن پر ہے رَأَسِي عَلَا أُنُقِ میرا سر میری گردن پر ہے میرے بال میرے سر پر ہیں میرا ہاتھ میری سائیڈ پر ہے میرا ناک میری چہرے پر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اللہ کا یہ استعمال تھا ان تمام جملوں میں اور اللہ کا مطلب ہوتا ہے ختم اللہ علیٰ قلوبہ کہ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر وَعَلَىٰ سَمْئِهِمْ اور ان کے کانوں پر وَعَلَىٰ أَبْثَارِهِمْ غِشَابَتُمْ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے نئے لفظ ہیں حَتَّى حَتَّى کا مطلب ہوتا ہے تَقْتِل نِمْتُ اللَّيْلَةً حَتَّى الصَّبَاہ میں رات کو سویا تو صبح تک ہی سوتا رہا حَتَّى الصَّبَاہ جب تک کہ صبح نہیں ہوگی تِلْ دَئِوْنِنگ ہی حَتَّى مَتْلَعِ الْفَجْرِ وہ صبح کے تلو ہونے تک جاری رہتی ہے لیلت القدر کے بارے میں یہ آیا ہے کہ ہی حَتَّى مَتْلَعِ الْفَجْرِ وہ جاری رہتی ہے جب تک کہ فجر تلو نہ ہو جائے الَعَا یہ بھی بڑا اہم لفظ ہیں الَعَا کا مطلب ہے تَوَرْز کی طرف زَحَبْتُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَى الْحَدِيقَتِ میں گھر سے باغ تک گیا پڑھیں زَحَبْتُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَى الْحَدِيقَتِ میں گھر سے باغ تک گیا الَعَيْنَ يَا سَيِّدِي آن جناب کدھر الَعَيْنَ يَا سَيِّدِي یہ بڑا تاریخی جملہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی کو مکہ میں چھوڑ کے جا رہے تھے تو وہ خاموشی سے چلنے لگے تو ان کی بیوی نے ان سے پوچھا الَعَيْنَ يَا سَيِّدِي کہ کدھر الَعَيْنَ کدھر جا رہے ہیں تو آپ خاموش رہے تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے آپ جا رہے ہیں تو آپ نے سر کے اشارت سے کہا کہ ہاں تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ جائیں اللہ تعالیٰ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا یہ بڑا تاریخی فکرہ ہے الَعَيْنَ يَا سَيِّدِي جناب کدھر چلے آپ حلت اسحبو الی المکتبی کیا تم دفتر کی طرف جا رہے ہو لا اسحبو الی المسجدی نہیں میں مسجد کی طرف جا رہا ہوں یہ نا تھوڑا سا اس میں وفا دینا ہے کہ لا یعنی وہ جس نے پوچھا ہے نا حلت اسحبو الی المکتبی کیا تم دفتر کی طرف جا رہے ہو تو پہلے آپ نے اس کو کہنا ہے لا کہ میں دفتر کی طرف نہیں جا رہا پھر آپ تھوڑا سا وفا دیکھے کہیں گے لا ازحبو الی المسجدی میں مسجد کی طرف جا رہا ہوں ازن سا ازحبو الی المسجدی لسلاتے کب میں بھی نماز کے لیے تمہاری اتحاد مسجد چلتا ہوں حلت ازحبو الی سوق کل یوم کیا تم روزانہ بغاد کی طرف جاتے ہو لا نہیں میں ایک ہفتے میں یا دس دن کے بعد بازار جاتا ہوں کیا لوگوں کے لیے یہ تاجب کی بات تھی کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کی طرف وہی کی یہاں الحمدللہ ہم نے اس سبق کو ختم کر لیا اب اس کی مشکے کرتے ہیں مختصر سے مشکے ہیں پہلے کچھ الفاظ ہیں جو کہ اردو میں لکھے ہوئے ہیں ان کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے دیکھتے ہیں کہ آپ کو کتنا یاد ہو گیا سنم آپ اردو پڑھا اور زہرہ آپ اس کی عربی کریں گی گھر سے مسجد تک من البیتی للمسجد باگ سے بزار تک من الحدیقتی لسوکی باگ لسوکے سوک نہیں ہوتا سین کے اوپر پیش ہے لسوکے مسجد میں فی المسجد میز پر الالتاولتی کرسی پر الالکرسی راستے پر فی تطریق دو سال منزو سنتین منزو سنتین قسم ہے میرے رب کی اقسم ربی قسم ہے میرے رب کی وربی واو کا مطلب ہوتا ہے قسم کی استعمال ہوتا ہے تو آپ صرف کہیں گے وربی وربی اور قسم ہے میرے رب کی اقسم وہ کہنے کے زورت نہیں ہے وربی وربی اور قسم ہے میرے رب کی سورج کی طرح ہوا کشم ہوا کدے سے آئے سورج کی طرح کشم سے کشم سے اعوذ باللہ ہمین الشیطان الرجیم میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کے شیطان مردوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مرحبان نہایت رحم والا ہے کہہ دیجئے کل کا مطلب آپ کہہ دیجئے اعوذ بی رب نا سے کہ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی مالک ناس لوگوں کے بادشاہ کی سافر تو بسیارتی سافر تو بسیارتی میں نے سفر کیا اپنی گاڑی سے بے سیارتی اپنی گاڑی سے میں نے سفر کیا جی ساہب تو من اسلام اسلام آباد الاللاہور بکتار میں ٹرین میں اسلام آباد سے لاہور چلا گیا آمنتو باللہ میں اللہ پر ایمان لائیا ٹھیک یعنی اس میں تمام جملے جو ہیں ان کے اندر حروفیں جار استعمال ہوئے ہیں من استعمال ہوئے ہیں بے استعمال ہوئے ہیں الحمدللہ یہ ہم نے سبق ختم کر لیا ہاں انشاءاللہ خلق اس مجلس میں آٹھون سبق پڑھیں گے جو حروفیں اس طفحام سے متعلق ہیں